موسیقی موسیقی دڑ اور دنگی یعنی دو انگریٹ ناع Myst anchor چنین پر کرنے موسیقی آسانی presents لشباز چیز پیزای بریک شباز چیز بسم اللہ مثل مال عرحی اپنی آج کی ریسپی ہم نے ایک پاٹ لے لیا ہے ایک پین ایک لٹر ملک کچھا دودھ کچھا دودھ کچھا دودھ ہم اس کو ہلکی آنج پر گرم کرنا شروع کریں گے دودھ کو مینے پکنے کے لئے ہم نے اس کو بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا اور اس کا ٹمپریچر ہے ہم نے فنگر کے ساتھ چیک کرنا ہے ہم اپنی انگلی ڈال کر دیکھیں گے اگر ہماری انگلی دودھ کا ٹمپریچر برداشت کر لیتی ہے تو اس ٹیج پہ ہم نے اس کے اندر وائپ ورنگر ایڈ کرنا ہے ایک لٹر دودھ میں 4 ٹیبل سپون 2 ڈال کرنے سوپنے کے لئے سوپنے کے لئے سوپنے کے لئے سوپنے کے لئے دودھ میں کرڑلز بن جاتے ہیں اگر آپ دودھ کو گرم کر دیں گے دودھ بلکل پھٹ جائے گا پھر وہ موزرلہ چیز نہیں بنے گا وہ کورٹیج چیز بن جائے گا پھر وہ موزرلہ چیز نہیں بنے گا تو اس کو سلوولی سلولی آگ کے اوپر پکا رہے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کا ٹمپریچر کیا ہے ابھی تو بلکل بھی یہ جو ہے وہ زیادہ گرم نہیں ہوا ابھی اس کو ہم نے مزید جو ہے گرم کرنا ہے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ دودھ جو ہے وہ چاروں طرف سے جو ہے ایونلی گرم ہو جی ویورز یہ اب میں اس کا ٹمپریچر دوبارہ سے چیک کروں گی اب یہ جو ہے یہ گرم ہونا شروع ہو گیا یعنی کہ جتنا گرم ہمیں چاہیے اس سٹیج پہ ہم نے چولے کی آنچ جو ہے وہ ایک دفعہ بلکل سلو کر دینی ہے یا اگر آپ بند کرنا چاہتے ہیں تو بشک آپ بند کر سکتے ہیں اب ہم ٹیبل سپون جو ہے یہ مئیرنگ سپون میرے پاس ہے یہ دیکھیں مئیرنگ سپون یہ ون ٹیبل سپون سرکہ پہلے ہم ایڈ کریں گے اور اس کو ہم گریجولی مکس کرتے رہیں گے ٹھیک ہے مکس کرتے رہیں گے یہ بہت ہی سبر آزما کام ہے آپ نے ایسطہ ایسطہ اس کو جو ہے وہ کرنا ہے سارا سرکہ آپ نے ایک دفعہ ایڈنگ کرنا ہے اس کو ہم ایسطہ ایسطہ ایڈ کریں گے جی ویورس یہ ایک ٹیبل سپون میں نے ایڈ کر دیا تھا یہ میں دوسرا چمچ اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو ساتھ ساتھ ہم نے چلاتے رہنا ہے اور یہ سوفٹ جو ہیں وہ کرڑلز ہمارے پاس آئیں گے اگر آپ کا دودھ بہت زیادہ گرم ہوگا تو یہ بہت زیادہ پھٹ جائے گا اور موٹے موٹے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ چیز جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا یہ ہے آپ نے 2 ڈیبل سپون میں ایڈ کریا ہے آگ میں نے بند کر دی تھی کیونکہ ہم نے اس کو زیادہ گھرم نہیں رکھنا اب میں تیسرا جو ڈیبل سپون ہے ایڈ کروں گی 3 ڈیبل سپون ہو گئے ہیں 3 ڈیبل سپون اس کو میں ساتھ ساتھ چلاتی رہوں گی سوفٹ کرڑلز یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہی ہمیں چاہیے اگر آپ زیادہ گرم دودھ میں اس کو ایڈ کریں گے تو یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائیں گے اور وہ پھر اس کا موزرالا چیز نہیں بنے گا یہ دیکھیں اس کو ہمیں گریجولی مکس کرتے رہنا ہے اب ہم نے اس کے اندر 1 ڈیبل سپون اور میں ایڈ کروں گی آگ بند ہے دودھ ہلکا گرم ہے یعنی کہ یہ دیکھیں یہ جا سکتی ہے میری فنگر یہ دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے میرے خیال سے 3 ڈیبل سپون اس کے لئے کافی رہے گا اب ہم نے اس کو ایک طرف اکٹھا کر لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست سے اس کے اندر جو ہے وہ کارڈلز بنے یہ ہی ہمیں چاہیے 3 ڈیبل سپون اس میں چوتھا ٹیبل سپون میں نے نہیں آئیڈ کیا کیونکہ کرڈلز جو ہمیں چاہیے تھے وہ بن گئے ہیں اب ہم نے اس سارے کو اس طرح ایک ساتھ دوا دوا کے اکٹھا کر لینا ہے جی ویورز یہ دیکھیں یہ سارے کرڈلز کو میں نے اکٹھا کر کے ایک چائے پونی کے اندر یا کوئی بھی آپ کے پاس چھاننی ہو اس کے اندر آپ اس کو ڈال لیں اور اب ہم اس کا پانی بہت اچھے طریقے سے ہم نے سکویز کرنا ہے اور دوسری طرف میں نے جو ہے وہ ابھی دیکھیں ابھی تو یہ کچھا ہے بلکل اس کے اندر کوئی سٹریچ وغیرہ نہیں ہے اس طرح کر کے ہم نے اس کا پانی نہیں چوڑنا یہ بہت گرم ہے تو اس کا پانی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کا پانی سارا کا سارا نچولنا ہے جی ویورز یہ دیکھیں اس کا میں نے پانی جو ہے وہ ایک دفعہ سارا پانی اچھے طریقے سے نکال دیا تھا اب میں نے یہ جونکہ ابھی گرم تھا اس کے اندر میں نے اس کو دوبارہ سے ڈال دیا اب ہم اس کو تیس سے تیس سیکنڈ کے لیے جو ہے وہ اس کے اندر میں نے اس کو ریسٹ پہ رکھا تھا اب میں پھر سے جو ہے وہ اس کا سارا پانی نہیں چوڑ لوں گی اب میں ایک برطن کے اندر گرم پانی جو ہے وہ ایڈ کروں گی یہ میرے پانی ساوس پین میں گرم کیا ہے یہ پانی جو ہے میں بہت گرم پانی بہت گرم پانی ہے کھولتا کا پانی یہ پانی اتما ہے اس کے اندر میں ڈالنا ہے کہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ جو ہمارا بول ہے اس میں سے میں سارا پانی چھوڑ دیا تھا مزید ہم اس کو اچھے طریقے سے کریں گے اس کا پانی ابھی اس کے اندر ہے تھوڑا تھوڑا یہ دیکھیں اب ہم اس کو اس کے اندر ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تقریباً تی سیکنڈ کے لیے اس سے اس کے سٹریچ بنیں گے پانچ سے چھے دفع ہم نے یہ عمل کرنا ہے تو ہمارا جو مزیدہ چیز ہے وہ ریڈی ہو جائے گا جی ویورج یہ دیکھیں اس کو گرم پانی میں پڑے ہوئے تقریباً چالیس سیکنڈ ہو گئے اب یہ پانی بہت زیادہ گرم تھا تو اب اس کو ہاتھ میں نہیں میں رکھ سکتی تو ہم اس طرح اس کو سیو کے اندر رکھ کے چاننی کے اندر رکھ کے اس کو ہم اس کا پانی جو ہے وہ سارا سکوئیز کریں گے یہ دیکھیں ویورج اب اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کھچاؤ پیدا ہو گیا یہ رکھیں تھوڑی سی ربڑی ہو گئی ہے اب ہم نے پھر سے اس کا پانی جو ہے وہ یہ گرم ہے اس کا پانی پھر سے ہم نے اچھے طریقے سے میں چھوڑ کر یہ نیچے جو گرم پانی ہے اس کے اندر پھر اس کو ہم تقریباً ایک منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے چھوڑ دیں گے ویورج یہ دیکھیں ہماری جو مزیدہ چیز ہے اس کو میں نے اس طرح دبا دبا کے بہت زیادہ گرم پانی ہے ہاتھ جو ہے وہ برداش نہیں کرتا اتنا گرم ہے پانی تو اس کے اندر میں نے اس کو ڈالا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ربڑی سا جو ہے وہ اس کا ٹیکسچر ہو گیا اور اس کو میں ہاتھ نہیں لگا رہی یہ سپیچولا کی مدد سے میں اس کو یوں رول رول کر کے فلیٹن کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح اب ہم اس کو دوبارہ سے چھلنے کے پر نکالیں گے پانی کو نکال دیں گے پانچ سے چھے دفعہ آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا اگر آپ کو لگے کہ یہ پانی تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے آپ کی فنگر جو ہے وہ پانی برداشت کر رہی ہے تو اس کے اندر آپ مزید اس کو پانی کو گرم کر لیں ابھی میں آپ کو یہ دو جو ہے وہ یہ دو کی شکل میں آگیا ہے یہ دیکھیں اس میں سٹریچ آگیا ہے یہ دیکھیں آپ کتنا زبردست ہمارا موسریلہ چیز جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہمیں اس کا ٹیکسٹر جو ہے وہ چاہیے ابھی مزید اس کا پانی جو ہے وہ ہم نے اس کو نکال لینا ہے سارے پانی کو اور اس کو اس طرح یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پانی مجھے لگ رہا کہ تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا میں اس کے اندر اور گرم پانی جو ہے وہ ترہا سا ایڈ کر دوں گی یہ کھولتا ہوا پانی اس کے اندر اس کے اندر میں اس دو کو تھوڑا فلیٹن کر کے یہ دیکھیں تھوڑا سا ہاتھوں کی مدد سے اس کو فلیٹن کر کے پھر میں اس کو اس کے اندر تیس سیکنڈ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھوں گی یہ میں نے چھے سے سات دفع اس کو سٹریچ کر لیا تھا یہ دیکھیں میں نے اس کا پانی نے چھوڑ لیا اس شکل میں آ گیا اب میں اس کو تقریباً تین سے چار منٹ تک یہ آئس کولڈ وارٹر ہے اس میں میں اس کو رکھ دوں گی سیٹ ہونے کے لیے اور جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ چھ سے سات دفعہ اس کو آپ نے گرم پانی کے اندر ڈالنا ہے سٹریچ کرنا ہے پھر نکالنا ہے نچوڑنا ہے پھر دوبارہ سے گرم پانی میں ڈالنا ہے تیس سیکنڈ چھوڑنا ہے اس طرح آپ نے چھ سے سات دفعہ گرم پانی میں اس کو ڈال کے آپ نے اس کو نچوڑ کے دوبارہ گرم پانی میں ڈالنا ہے اس کے بعد اس کو نچوڑ کے آپ نے آخر پہ جو ہے وہ میں اس کو آئس کولڈ وارٹر میں ڈال رہی ہوں اور اس کو تین سے چار منٹ تک جو ہے وہ میں رکھوں گی اس کے اندر تاکہ یہ اچھا سا سیٹ ہو جائے جی ویورز یہ دیکھیں جی ہمارا موزرلہ چیز ہمارا بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں اب اس میں سے ہم سارا ایکسس وارٹر نکال لیں گے اب آسانی سے نکل جائے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا موزرلہ چیز جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں اس کو نکالوں گی ٹھیک ہے اب میں آپ کو یہ کٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا بنا ہے یہ دیکھیں بلکل بزار جیسا بنا ہے ایک رتی برابر بھی فرق نہیں ہے اس کے اور بزار کے جو ہے وہ ٹیکسچر میں اور اس کے اب آپ اس سے جو مرضی بنائیں ٹھیک ہے یہ اب میں آپ کو سیو کرنا سکھاتی ہوں کہ اس کو ہم سیو کریں گے میرا جو وہ کلنگ رہا تھا وہ ختم ہوا باتھا تو یہ ایک شاپر آپ نے لے لینا ہے اس کو آپ نے کٹ کر لینا ہے اس میں آپ نے اس طرح اس کو ڈال کر یہ دیکھیں شاپر تو ہر کسی کے گھر میں ہوتا ہے نا ساف ستنا شاپر آپ نے لینا ہے یہ ان یوز شاپر تھا پولیتھن بیگ اس کے اندر اس کو اس طرح ٹائٹلی ہم نے اس کو جو ہے وہ یوں کر کے ہم نے توفی کی طرح اس کو ریپ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے یوں کر کے اس کو پند کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ یہ ہمارا موزلیلا چیز ہو گیا ریڈی اس کو اب آپ فریز کر کے رکھ دیں دو سے تین گھنٹے کے لیے فریز میں رکھیں گے یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا اب یہ جو ہے یہ جو میں نے آپ کو کٹ کر کے دکھایا ہے اس کا ہم ایک اور پیس بنائیں گے اور اس کو اب میں مائکرو ویو میں آپ کو گرم کر کے اس کی سٹریچ دکھاتی ہوں جو جو موزلیلا چیز کی جان ہوتی ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو گرم کیا ہے اب آپ اس کی تارے جیک کریں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے نا موزلیلا چیز بزار والا بھی ابھی بہت گرم ہے یہ دیکھیں اس کی جو سٹرینڈز ہیں وہ بن گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب آپ اس سے جو مرضی بنائیں اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو موزلیلا چیز کی ریسپی کیسی لگی اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب تینا نہ بھولئے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن اس کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میری نئے آنے والی ریسپیس آپ کو ملتی رہیں شکریہ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے گا